اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں کے کے سمبل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکس اینڈ ہیپی نیس چینل آج کی ویڈیو ہم آپ دوستوں کے لیے لائے ہیں دودھ کی پیداوار میں جو بہترین اور عالی نسل کی بکریہ ہیں ان بکریوں کو ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیوز اور ہم موجود ہیں ملک ممتاز کے فرم پر اور ان سے انٹرویو بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ بکریوں سے دودھ حاصل کرنے کے لیے کون سی خوراک ڈالتے ہیں کیا کوئی ایکسٹرا ان کے لیے منیجمنٹ کا سسٹم کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہیں جناب ملک ممتاز کی بکریہ بربانی نسل کی بکریہ یہ کہلاتی ہیں یہ دیکھیں بہت عالی نسل کی بکری ہے اس کا اڈل دیکھیں دودھ کی پیداوار یہ بہت اچھی لے رہے ہیں اور ان کا گزر اوقات انہی بکریوں پر ہے ان کا دودھ بیچ کر اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں کڈز اور ڈو ان کو سیل اوٹ کر کے یہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں تو پوچھتے ہیں ملک ممتاز سے یہ کیا مطلب ہے کہ ان کا حساب کتاب ہے اور کس طرح یہ منیج کرتے ہیں اپنے فرم کو اور اپنی بکریوں کو جی ممتاز صاحب بتائیے آپ ایک بکری سے کتنا دودھ حاصل کرتے ہیں اے او پانچ کلو دی اردو میں بتائیے پانچ کلو دی کونسی والی اچھا یہ والی آپ اسے پانچ کلو دودھ حاصل کرتے ہیں ایک ٹائم کا اچھا تو صبح شام کل ملا کے آپ کتنا ایسے دودھ حاصل کر لیتے ہیں صبح شام آٹھ کلو آٹھ کلو بہت اچھا زبردست تو کیا ریٹ ملتا ہے آپ کو ایک کلو کا پچاس روپے پچاس روپے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بکری سے چار سو روپے حاصل کر رہے ہیں روزانہ کا دودھ بیج کر تو کتنی بکری ہیں آپ کے یہاں پر دودھ دینے والی پانچ پانچ بکریوں دو ہزار مطلب ہے کہ روزانہ کا آفتہ آمدنی ہے اس کے دودھ کو بیج کر اور آپ کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے ایک ہزار روپے بہت زیادہ نہیں بتا رہے آپ نہیں میرا خیال ہے ایک ہزار تو نہیں ہونا چاہیے جی یہ بکری دیکھیں جناب اس کے ٹیٹس ریڈش کلو کے ہیں اور یہ بکرا ہے ان کا جو بریڈنگ کے لیے ان لوگوں نے پالا ہوا ہے بہت کمال کے بکری ہیں زبردست والکم اسلام بہت کمال کے لیے یہ ہے جناب ان بکریوں کی نرسری چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ بچہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کل ہی پیدا ہوا ہے بہت کھوٹ بچہ ہے اور یہ ہے اس بچے کی ماں بڑی بیچان ہے اپنے بچے کے لیے بچے کے لیے خوراک آپ کیا کیا ڈالتے ہیں ان کو اپنے بکریوں کو گھندم ڈالتے ہیں ناغی دیر کی سرین اور گھاس گھاس بھی ڈالتے ہیں تو یہ آپ خجور کی گھٹلیاں بھی ان کو ڈالتے ہیں وہ بھی بھگو کے ڈالتے ہیں تقریباً پندرہ بیس جن کے لیے پانی میں یہ بھگو کے رکھتے ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو ان گھٹلی کو نکال کے اچھی طرح ساف کر کے دھو کے اور پھر یہ بھکری کو ڈالتے ہیں تو یہ جو گھٹلیاں ہوتی ہیں یہ بھکریوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور خصوصاً دودھ کی پیداوار کے لیے پیور پروٹین ہوتا ہے ان میں اور باقی یہ کیکر کے پتے بیری کے پتے اور شرین کے پتے یہ ان کی روٹین بائز ان کا جو ڈائٹ ہے خورا وہ ڈالتے ہیں اور کوئی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کاروبار پر بھکریوں کی کاروبار پر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے آپ میکسیمم پروفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور پراپر آپ ان کا ویکسینیشن شیڈول بھی کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے فالو کرا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا کاروبار ہے میری ریکمینڈیشن ان لوگوں کے لیے یہی رہے گی کہ جو لوگ لائف سٹاک میں دلزل بھی لے رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیزنس لائف سٹاک پر ڈیولپ کرے تو میرا خیال ہے گوڑ فارمنگ is the best option for them بہت کمال اور عالی نسل کی بکرییاں ہیں یہ ملک ممتاز صاحب کی اچھی خاصی فیملی ہے لیکن وہ اپنا لائیولی ہورڈ ڈیپینڈ کرتے ہیں انہیں بکریوں کو پال کر تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لاسکیں تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے